سر بڑی مہربانی آپ نے جائن کیا سر کیونکہ آپ پرسیکیوٹر بھی ہیں اور یہ جو پٹیشن فائل کی گئی ہے آپ نے ڈرافٹ کیا سر اور آپ کے اس پر سگنیچر اور نام مجود ہے جو سپرین پورٹ میں گئی ہے تو مین اس میں جو ان کا یہ دیفنس کا آرگومنٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ اس کو جسٹس کو رچ کیا گیا انتظار نہیں کیا گیا اور پرسیکیوٹر وٹنسز سے ان کو انہوں نے آگے اگزامن نہیں کرنے دیا وہ اپنی جگہ پر سارے ان کے جو بھی تھے اور اس کو کوٹ نے بھی اپریشیٹ کیا اور اس پر ان کو ان کو اکویٹل کی گئی تو ابھی آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ کا آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا آپ پھر اسی طریقے سے آپ نے پھر رش کیا ہے جلدی کیا ہے ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی پوائنٹ سوں گے کون سی ریزننگ ہوگی لاجک ہوگی جو اپنی ڈیٹیل ججمنٹ میں دیں گے آپ نے جو پوائنٹ لکھی ہیں اس میں ممکن ہے کہ کوٹ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے اپنی ججمنٹ دے تو کل کو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ایک اور امبیرسمنٹ ہو سکتے سپریم کوٹ میں کہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے بغیر آپ شارٹ آرڈر پہ آپ سپریم کوٹ چلے کہیں سر کلاسہ صاحب ایک بات میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ پیڑل گورنمنٹ نے پائل کیا پیٹیشن تو وہ اٹرنی جنرل آفیس کے ذریعے رائیٹ سر دوسری باری آپ نے اس بات کی ہے اس بات کے لیے کہ شارٹ آرڈر ہے بیٹکلی سردین گورت میں جب شارٹ آرڈر ہو جائے تو بیرن جی پسکائی ٹائنگ جائے وہ آپ کے لیے تو فائل ہے وہ تک ہے ججمنٹ 3 مہینے نہ آئے دو مہینے نہ آئے جب تک اکی جائے دوسری باری ہے کہ جو ابھی ہم نے پیٹیشن میں نے پڑھی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے اس بات کا کہ یہ جو گراؤنڈ ہیں جب دیٹیل ججمنٹ آئے گی تو ہم اور گراؤنڈ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے جو اپیل کے جو کا میمورینڈم ہے اس کے اندر جو اپرینٹلی انڈکیلیٹیز اور پروسکی جو رہی ہے جس جی سیجن سے اس کو ہم نے ہائیلائٹ کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی ہمیں اس بات کے پرابلم ہو کہ سبسکوینٹلی جو ہے وہ ہمیں جیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد ہمیں یہ کہا جائے اسی بات آپ نے کہا کہ ریش کیا ہے میں نے دیورین دی کورٹ آرگمنٹ بھی وہاں دے کورٹ کے ساتھ ایک بات کی تھی کہ اگر آپ کہتے ہیں ٹائل کورٹ میں رش ہوئے تو سبسکوینٹلی ہے ہائی کورٹ میں جو اپیل ہے ساڑے تین مہینے کے اندر تین مہینے کے اندر یہ بائیس اپیل ہوگی یہ ایک آس کوئی اور شہد ہوگی جس کے بیت جو اپیل جو ہے تین مہینے کے اندر فیصلہ ہوگی برنہ ادر وائیس چار سال تین سے چار سال ہے شہل پیریٹ کسی بھی کیس کا تو بات یہ کہ یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اس بات کا کہ جی ٹائل کیوں جلدی ہو گیا یا اپنی کیوں جلدی سنے گئے یہ کوٹ کی اپنی ڈسکرشن ہے اور کیس ٹو کیس سے ڈبینٹ کر رہا ہوتا تو ٹائل بھی ٹھیک ہوا ہے سر آپ نے کیونکہ پورا کمپریہنسیو ٹائل کو آپ نے پراسیکیوٹر کے طور پر ہینڈل کے ہے ڈیل کے ہے ساری اس کی ڈیٹیلز بھی آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں ہماری بات ہو رہی تھی جس دن یہ بری ہوئے تھے عمران خان صاحب اور شاہد قریش صاحب آپ کے بھی کلیگ ہیں دوست ہیں شاہ خاور صاحب صاحب ایک جج بھی ہیں انیشلی پراسیکیوٹر بھی رہے ہیں اسی کیس میں وہ بھی اگریہ کر رہتے ہیں کہ اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی عدالت کو انہوں نے جس طرح رش کیا ہے اور جس طرح ان کا پراسیکیوشن ساری ڈیفینس کا جو کراس اگزامی نیشن کا رائٹ تھیا اس کو انہوں نے سیز کر کے اپنا سرکاری وکیل لگا کے تو سارا پراسس ایک رات میں بھگتایا تو وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے ہائی کورڈ نے کی تھی کہ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں تھی جس کا بینفیٹ آف دا ڈاؤڈ جو ہے وہ ان کو ملزمان کو کیا تو دو جو اگریہ سر کیونکہ آپ تو پراسیکیوٹر تھے تو بیسیکلی تو یہ آپ پہ ہی آ رہا ہے آپ نے راج کر رہا ہے گھاگ جو میں جوہاں سے ڈیفر کروں شاہ غاور ہمارے دوست ہی ہیں اور بہت اچھے ہمارے ساتھ بھی میچھلی رہے لیکن سبسکوینٹلی جو انہوں نے وہ نہیں تھے آپ میگن کریں کہ کوئی ایسا ٹرائل آپ کو نہیں ملے گا جہاں ڈیفینس کی طرف سے پیسٹ مسئلینیس اپلیکیشن زموک کی گئے سکسٹی پائیس اور آپ ایک ایک دی گئی جسٹو ڈیلے دی میٹر دوسری بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ روز یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آجی کسٹڈی میں ہو تو ٹرائل جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے کی بنیاد کے ہونا چاہیے جو کہ اپلیکی بل ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر پہنچ کر لیں یہ ٹرائل آرڈکل ٹائن اے کی ریکائرمنٹ کو پورا نہیں کرتا تھا تو سلوشن تو اسے دیکھتا ہے کہ کیسے بات ہو جو بھی مٹیریل ہے وہ آپ کا ایسٹ پڑھنا پڑے گا تو یہاں پہ تو عزیب بات ہوئی ہے ایک طرف تو آپ یہ کہو کہ یہ آرڈکل ٹائن اے کی ریکائرمنٹ پوری نہیں ہوئی اور دوسرا اس کے ساتھ بھی آپ آرڈکل ٹائن اے کیا ہے اس کے اندر لیئے میں تو لہذا کورٹ جو ہے وہ یا تو یہ مانے اس بات کے لیے کہ ٹرائل کھائی ہوا اور اس کو اب میریٹ پر فیصلہ ہوگا اب یا یہ کہے کہ ٹرائل کھائی نہیں ہوا تو پھر میریٹ پر فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے عجیل سیر آپ نے بڑا اس کو تفصیل سے بتایا یہ پیٹیشن میں یہ بات لکھی ہو کہ سکسٹی فائیو انہوں نے وہاں پہ اپلیکیشن دین تھیں ٹرائل کے دوران تو یہ چیز آپ کا کیا خیال ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ وہاں پہ انہوں نے جائج سبان نے یا یا کوٹ نے ان کو اپریشیٹ کیوں نہیں کیا کہ جو لفظ اس میں یوز کیا کہ ہیں ڈلینگ ٹیکٹس جو جائج صاحب کی میرا کلاب وہ حسنا صاحب کا بھی پورا اس پہ ایک ایک تفصیل سے انہوں نے لکھا تھا کہ کیسے یہ جو ڈیفینس ہے یا اگر اکیوز ہیں انہوں نے ڈلینگ وہاں پہ ٹیکٹس استعمال کی ہیں آپ نے بھی اس میں اس پیٹیشن میں بھی ہیں کیا بجا ہے کہ کوٹ نے آپ کی ان باتوں کو کیوں نہیں اپریشیٹ کیا کہ وہ اکیوز جو ہیں انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیو پراسس اولا جو ٹین اے کی آپ نے بات کیا اس کو نہیں فلفل کیا گیا بات یہ ہے کہ ابھی تو جو آرڈر ہے نا اس میں تو ایک بھی گراؤنڈ نہیں ہے شورٹ آرڈر کے اندر تکیس بنیاد پر بھئی جا رہا ہے ایک بھی لفظ نہیں ہے اس بات کا سمپل اے کی ہے چار لہی میں اس بات کی کہ ہم اکیوٹ کرتے ہیں دونوں اے کیوز کو لیکن جو دورانی ڈسکیشن کے بات رہی دورانی آرگومنٹ کے بات رہی جہاں بھی ہم کنفرنٹ ہو رہے تھے ایپورٹ کی طرف سے اس کے اندر ایک بات ان کے ذہن میں یہ بھی تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسکیشن کے ایک کی ریکوائیمنٹ پوری نہیں ہے تو واپس پہتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل صحیح ہوا ہے تو پھر آپ جو مٹیریل ویلدل ہے وہ ایجیٹیل ہی آپ کو ماننا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ آجی چیز کو مانیں اور آجی چیز کو نہیں مانیں تو لہذا ابھی کیونکہ ہمیں شورٹ آرڈر کے خلاب بھی جو ہے وہ لائی کرتی ہے پٹیشن بکاوز کی ٹائم جو ہے وہ جن سے شروع ہوتا ہے جتنے سے یہ شورٹ آرڈر پاس ہوتا ہے تو انہیں نے کر دی تو جب آجیٹیل آرڈر آئے گا تو ہم آجیٹل گورننگ جو ہے وہ اور ایڈ کرے گی جو کچھ بھی وہاں پہ آہ اچھا سیر آپ کیا لگتا ہے جتنے آپ اس پہ کنونس ہیں ڈیفنیٹل بھی ہیں گا پراسیکیوٹر آپ تو یہ اس بات کنونس ہوں کہ سزائیں بھی ٹھیک ہوئی تھیں اور آپ ان کے اکویٹل جو ہے غلط ہوئی آپ آپ کی ریڈنگ کیا ہے آپ انتہیں پرانے منجھے ہوئے ایک بڑے وکیل بھی ہیں ایک پراسیکیوٹر بھی ہیں بہت بڑا کیس ہے پاکستانی طریقہ بنوضہ امپورٹنٹ کیس ہے سپریم کورٹ اب کیا کرے گی وہ دوبارہ اس کو اس کو ریڈ ٹرائل کا وہ جو حکم دے گی وہ اکویٹل کو برقرار رکھے گی یا سزا بحال کر دے گی جو پہلے ان کو جج صاحب نے دی تھی what is your reading آپ کی تو خیر خیش بھی ہوگی کوشش بھی ہوگی کہ وہ جو اگر سزا ہے وہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے تو سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے دوبارہ اس کے ریڈ ٹرائل کا ہمارے جو کیس میں تین چارجز تھے اور آپ تین کریں کہ تینوں چارجز ایڈمیٹڈ تھے مجھے بہرانگی اور یہ اکویٹل کی ابھی جب آئے گئے گراؤنگ جو پھر اس کے بعد ہم مزید دیکھیں گے جن آپ ایک کمیونکیشن کا تھا جو کہ عمران خان نے اپنی سٹیٹمنٹ ٹری پورڈی ٹو میں جو اس نے پانچ سبوں کی دی اس میں ایڈمیٹ گیا اور اس نے کہا وہ جو میں بے کر رہا تھا تو میرے پاس سائفر کی پیراپریز کافی کی پیراپریز تھی تو پیراپریز کافی کی پیراپریز بھی ہو تو it's an offense تو آپ پتہ نہیں کس طرح کوٹ میٹ کرے گی دیکھیں گے ابھی ریٹنشن کا وہ خود کہہ رہے ہیں بلکہ ان کا جو ایس پی ایم جو سیکریٹ پرمیسر کا آدم خان اس نے خود باہم ان کو دی اور جو انہوں نے واپس نہیں دی تو ریٹنشن کیسے آپ کہتے ہیں کہ ریٹنشن نہیں دی اچھا آپ کو مین تو ایک ہی تھا جو مجھے سمجھا جائے سر اگر پلیز کریکٹ می افہم رانگ مین تو ایک ہی چارج تھا خان صاحب پہ کہ ان کو کاپی دی کی آزم خان صاحب نے بھی اپنے بیان میں کہا جی میں نے خان صاحب کو کاپی دی گیار اپریل تک جب میں نے دوبارہ مانگی لاز ڈے تو خان صاحب نے کہا جی گم ہوگی انہوں نے کاپی مجھے نہیں دی صرف ایک ہی چارج تھا جس پہ ان کو دس سال کی سزا ہوئی تھی کہ انہوں نے کاپی گم کی ہے واپس نہیں کی ہے اس میں علاوہ بھی کچھ تھے آپ کے